کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلہ مجنو کی لف سٹوری میں مجنو کا اصلی نام کیا تھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ماؤنٹ ایفررس سے بھی انچا پہاڑ کون سا ہے یا پھر آپ اس آدمی کے فیکٹ کے بارے میں جانیں گے جس نے چوبیس لاکھ لوگوں کی جانیں بچائیں اور ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ فیکٹس آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے السلام علیکم میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ چینل ریالٹی فیکٹس ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس سے بھری پڑی ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکاون سے نوٹیفکیشن فور آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو کو آپ بہت سانی دیکھ سکے تو چلتے ہیں آج کے دلچسپ سفر کی طرف فیکٹ نمبر ون میسی کیورین کی لمبی ٹانگیں سب کے لیے حیرانگی کی بات ہے اس کی ٹانگیں اس کے قد سے تقریباً ایک میٹر لمبی ہیں اس کی ٹانگوں کی لمبائی 53 انچ ہے نوجوانی میں سب سے لمبی ٹانگیں رکھنے کا عزاز اپنے نام کرنے والی میسی کیورین کا قد 6 فٹ 10 انچ ہے میسی کا کہنا تھا کہ لمبی ٹانگوں کی وجہ سے سر دروازے سے ٹکراتا ہے گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اور لباس کی تلاش بھی آسان نہیں میسی کیورین مستقبل میں برطانیہ کے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور دنیا کی طویل کامت پیشاور مارڈل ہونے کا ریکارڈ بھی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے فیکٹ نمبر ٹو یہ جو چونٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں بگ بٹ اینٹس کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ چونٹی ایک کاکروچ کے برابر ہوتی ہے کولمبیا کے لوگ اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں جیسے ہم پیزے کے اوپر پنیر ڈالتے ہیں ویسے ہی وہاں کے لوگ پیزا کے اوپر اس چونٹی کو روست کر کے ڈالتے ہیں اور مزے سے کھاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹری جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسام کے رہنے والے جادیو پیانگ ہیں اسے فوریسٹ مین آف انڈیا کا نام بھی دیا جاتا ہے ایسا اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا کیونکہ اس بندے نے اکیلے اپنے دم پر یعنی اپنی مدد آپ کے تحت پچھلے چالیس سالوں میں بنجر زمین کے اوپر ایک پورا جنگل کھڑا کر دیا اور اس کی اسی ایشیومنٹ کی وجہ سے امریکہ کے سکولز میں بھی اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے فیکٹ نمبر فور ایک ایسا بندہ جس نے چوبیس لاکھ بندوں کی جان بچائی بلا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آسٹریلیا کا رہنے والا جیمز ہاریسن جب تیرہ سال کا تھا اس کو چسٹ سرجری کے لیے بہت زیادہ خون چاہیے تھا تقریباً تیرہ لیٹر کے برابر اسے خون کی ضرورت تھی اس کے پاس آپریشن کے سفل ہونے کے بعد جیمز نے قسم کھائی کہ جب میں اٹھارہ سال کا ہو جاؤں تو بہت زیادہ خون ڈونیٹ کروں گا جب جیمز نے پہلی بار خون ڈونیٹ کیا تو پھر ایک بہت ہی شاکنگ فیکٹ سامنے آیا پتہ چلا کہ اس کے خون میں ایک ایسا پلازما کمپوزیشن ہے جس کی وجہ سے ریسز نام کی ڈیسیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد جیمز لگاتر بلڈ ڈونیٹ کرتا رہا اور اب تقریباً ہزار بار بلڈ ڈونیٹ کر چکا ہے جس سے چوبیس لاکھ بچوں کی جانیں بچ پائی ہیں فیکٹ نمبر فائیو ریشیا میں ایک بیچ جس کا نام اصوری بے ہے کئی سال پہلے اس بیچ کے پاس شیشے کی فیکٹری تھی جس کی وجہ سے بہت ساری شیشے کی بوتلیں اس بیچ پر پڑی رہتی تھی جو کہ دیکھنے میں بہت بیکار تو لگتی تھی لیکن کئی سالوں تک سمندر کی لہروں سے ٹکرانے کے بعد وہ ساری شیشے کی بوٹلز چھوٹے چھوٹے گول پتھروں میں کنورٹ ہوئے مطلب کہ جو انسانوں نے گندگی پھیلائی تھی قدرت نے اس کو بھی اتنا حسین بنا دیا اس بیچ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے رنگ برنگے پتھر وہاں پڑے ہوئے ہیں ہے نا انٹرسٹنگ بیچ فیکٹ نمبر سکس بوتوں کی موویز کے سیکرٹ کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا بوتوں کی موویز میں ایک ایسی آواز کا استعمال کیا جاتا ہے جسے آپ سن نہیں سکتے لیکن اسے محسوس کرتے ہیں ان آوازوں کا نام انفرا ساؤنڈ ہے یہ ایسی فریکوینسی کی آوازیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سن نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں جب بھی بوتوں کی موویز میں کوئی خطرناک سین آتا ہے تو بہت سائلنس یعنی خموشی ہوتی ہے تب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوتی لیکن آپ کو پھر بھی بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس وقت یہ میوزک بیک گراؤنڈ میں بجرا ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیمن ہم سب نے لیلہ مجنو کی کہانی تو سنی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہانی میں مجنو کا نام کیسے پڑا کئی صدیوں پہلے کی بات ہے لیلہ نام کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی وہ سعودی عرب میں رہتی تھی اس کے نزدیک ایک شہر جس کا نام یمن ہے وہاں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام کیس تھا کیس لیلہ سے بہت پیار کرتا تھا وہ ہمیشہ یمن سے سعودی عرب آ جاتا تھا لیکن سعودی عرب کے لوگ اسے مار کر ہمیشہ واپس بھیجتے تھے لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا تھا پھر کسی دوسرے رستے سے آ جاتا اور پھر سے مار کھا کر واپس چلا جاتا وہ اس حد تک خطرناک قسم کا زدی تھا کہ ایک دفعہ یہ سمندر میں تیرتے ہوئے سعودی عرب گیا صرف اور صرف لیلہ سے ملنے کے لیے اور پھر سے وہ مار پٹائی کھا کر واپس آ گیا سعودی عرب کے لوگ اس کا مداک اڑانے لگے کہ کیا یہ پاگل ہے کہ ہر بار مار کھا کے آ جاتا ہے سب لوگ اسے چڑھانے لگے کہ تم پاگل ہو تم پاگل ہو اور عرب میں پاگل کو مجنو بولتے ہیں اسی وجہ سے لیلہ اور کیس کی لف سٹوری کو لیلہ مجنو کی کہانی بولا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آپ جب بھی کسی ایٹی ایم مشین میں پیسے نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا وہاں کا ٹیمپریچر کافی کم ہے اور اسے منٹین کرنے کے لیے اس روم میں ایسی بھی فٹ ہوا ہوتا ہے تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹی ایم مشین میں آخر یہ ایسی فٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جیسا کہ آپ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائس جب کام کرتی ہیں تو بہت گرم بھی ہونے لگتی ہیں یعنی کہ وہ ہیٹ بھی پروڈیوس کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ کا کمپیوٹر ہو یا پھر موبائل فون ٹی وی ہو یا فریج ہر ایکوکمنٹ کوئی کم اور کوئی زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں اب دوستو اگر بات ہم ایٹی ایم مشین کی کرتے ہیں تو یہ بھی الیکٹرونک ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو ایک ہوم کمپیوٹر سے زیادہ کمپلیکس تو ہوتا ہی ہے اور سائز میں بھی یہ کافی بڑی ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ جب یہ مشین سال کے تین سو پینسٹھ دن اور چوبیس گھنٹے آن رہے گی کام کرے گی تو یہ بھی ہیٹ پروڈیوس کرے گی اس مشین کو اوور ہیٹ ہو کر چلنے سے بچانے کے لیے ہر ایٹی ایم مشین میں اسی لگا ہوتا ہے سمجھے آپ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی آج ووٹنگ بیلٹ پیپر سے ہی کیوں کروائی جاتی ہے جبکہ کئی ممالک میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین یعنی کہ ای وی ایم میں اپنے ووٹ کو ڈالتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں صرف پچیس ممالک ایسے ہیں جو الیکشنز میں ای وی ایم کا استعمال کرتے ہیں یورپ اور نارتھ امریکہ کے کئی شہر ای وی ایم کو ٹرائی تو کر چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹریڈیشنل بیلٹ پیپر سسٹم کی طرف ہی آگئے اس کے پیچھے کی سمپل وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ٹیکنالوجی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے امریکہ کے لوگوں کا اپنے ویل ڈیوائس پیپر سسٹم پر پورا بروسہ ہے اور اسی لیے ان کو ای وی ایم کی طرف بہت ہچکچاڑ نظر آتی ہے اس کے علاوہ دنیا بر میں الیکٹرونک مشین کی ایکوریسی سیفٹی اور ریلائی بیلٹی کو لے کر گاہے بگاہے سوال اٹھتے رہے ہیں جس کو لے کر صرف امریکہ ہی نہیں ہیں انگلینڈ فرانس پاکستان جرمنی اور نیدر لینڈ جیسے ملکوں نے بھی اپنے ہاں ای وی ایم کو اپنے ہاں بین کر دیا تو وہیں برازیل فلپائنز انڈیا اور بوٹان جیسے ممالک ان میں شامل ہیں جہاں الیکشن آج بھی ای وی ایم سے ہی ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین دوستو یہ فیکٹ ایک وڈکا کی بوتل کے بارے میں ہے جو ڈینش کیپٹل کوپن ہیگن کی ایک کنسٹرکشن پر جنوری 2018 میں خالی پڑی ہوئی ملی تھی لیکن دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا خاص ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بوتل کوئی ایسی ویسی بوتل نہیں تھی سونے چاندی سے بنی اور ڈائمنڈ سے بنے چاپ والی اس بوتل کی قیمت ایک ہشاریہ دو ملین یو ایس ڈالر تھی دراصل یہ بوتل ایک ریشین کار میکر راسو بالتیک نے کمپنی کے سو سال پورے ہونے کے موقع پر ڈیزائن کی تھی جو آگے چل کر کوپن ہیگن میں چھ مہینے سے ڈسپلی پر سجی رہی تھی اور پھر جب ایک شراب چور کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اسے چورا لیا سی سی ٹی وی پر قید ہوئے اس شخص کو بوتل چوراتے ہوئے دیکھا بھی جا سکتا ہے لیکن شاید اسے چورانے والے شخص کو پیسے نہیں شراب کا نشا چاہیے تھا تب ہی تو اس بیوکوف نے اس میں موجود وڈکا تو پی لی لیکن اس بوٹل کو وہی ایک سائیڈ پر پھینک کر چلا گیا غنیمت ہے کہ بوٹل کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا اب بھی اس کی قیمت ایک اشارہ دو ملین یو ایس ڈالر سے ہی زیادہ ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو آپ نے سنائی ہوگا کہ سمندر میں اگر آپ کو پیاس لگے تو سمندر کا نمکین پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے اسے پینے سے اُٹھا آپ بھی ڈی ہائیڈریشن کا بڑا خطرہ مول لیں گے لیکن دوستو آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کیٹس یعنی کہ بلیاں سمندری پانی کو ڈائریکٹ پی سکتی ہیں اور یہ پانی انہیں ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے فیکٹ نمبر 12 کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹاکٹیکا میں کچھ دن گزارنے کے بعد آپ کے دماغ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے حالی میں انٹاکٹیکا سے آنے والے سائنٹیسٹ پر ریسرچ کے بعد ایک بات دنیا کے سامنے آئی کہ یہ دنیا کا بے حد ہی تھنڈا علاقہ آپ کے دماغ کے سائز کو سکیڑ دیتا ہے اس ریسرچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ وہاں جانے والے انسان کے دماغ میں گریم ایٹر کا والیم پہلے سے کم ہو چکا ہے آپ کے نالج میں اضافے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ گریم ایٹر کسی بھی انسان کی پرسنیلٹی صحیح فیصلہ کرنے کی حص اور سوشل بیہیویجر کو افیکٹ کرتا ہے ساؤت پول پہ زندگی اتنی آسان نہیں جیسی مجھے اور آپ کو جینے کی عادت ہے منفی پچاس ڈگری سیلسیس میں انسانوں کو کئی ساری ایسی سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی ہیومن بارڈی کو ایکسٹریم لیمرز تک پوش کرنے کے برابر ہے ایسی کنڈیشن میں ہمارے دماغ میں نئے نیورو سیل بننے میں بھی دکت آتی ہے اور دماغ لو فنکشننگ میں آ کر سکڑ جاتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹی دوستو اگر میں آپ سے پوچھو کہ زمین پر سب سے انچا پہاڑ کونسا ہے تو آپ سب فوراں ماؤنٹ ایوریس کا نام بول دیں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک اور بھی انچا پہاڑ موجود ہے جو کہ ماؤنٹ ایوریس سے بھی زیادہ انچا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس پہاڑ کا ایک بڑا حصہ سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس پہاڑ کا نام ہے موناکیا اگر ہم بات کریں اس کی لوکیشن تو یہ پیسیفک اوشن میں موجود ہے موناکی ویسے تو تیرہ ہزار سات سو چینوے فیٹ ہائٹ ہے لیکن سمندر کے اندر سے ناپے جانے پر اس کی ہائٹ بتیس ہزار آٹھ سو فٹ سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی جو کہ ماؤنٹ ایوریس سے بھی تین ہزار فیٹ زیادہ ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں دوستو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ